اتوار کو میلاد نبی کے جلوس کے لیے پرانے شہر میں ٹرافک کی پابندیاں ہائیدراباد سٹی پولیس نے اتوار یعنی ایک مکٹوبر کو شہر میں میلاد نبی کے جلوس کے پیشن نظر ٹرافک پابندیاں کا اعلان کیا ہے ٹرافک پابندیاں زیادہ تر اول سٹی علاقوں تک ہی محدود ہیں اور صبح آٹھ بجے سے صبح چھے بجے تک نافذ رہیں گے ٹرافک پولیس کی طرف سے جاری کردہ ایڈوائزری کے مطابق درجہ جل راستوں پر گاڑیوں کو جانے کی اجازت نہیں ہوگی انجن باولی شمشیر گنچ علی آباد سید علی چبوترا شالی بندہ چارمینار گلزار ہاؤس پترگٹی مدینہ بیلڈنگ نیا پول سالر جگ میوزیم دارو شفا منڈی میرالم علی جا کوٹلا بی بی بزار مغل پورا فتح دروازہ پولیس نے عوام پر زور دیا ہے کہ وہ متبادل راستے اختیار کریں اور تعاون کریں تاکہ خود کو اور عام لوگوں کو تکلیف نہ ہو روان سال اگسٹ میں سعودی عرب سے غیر ملکیوں کی ترسیل زر میں ساتہ نو فیصد کمی سعودی عرب سے غیر ملکیوں کی ترسیل زر کی میادی آداد و شمار میں کمی زیادتی کا واقعہ ہونا عام ہے اس کی وجہات مختلف ہوتی ہیں لیکن پچھلی میں یاد کی کمی غیر معمولی نظر آتی ہیں سعودی سنڈرل بینک اسامہ نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں نے روان سال اگسٹ میں دستہ ستیتر عرب ریال کی ترسیل زر کی جو اگسٹ دوہزار باویس کے مقابلے میں ساتہ نو فیصد کم رہی گزشتہ سال اگسٹ میں غیر ملکیوں کی جانب سے گیاراتہ بیانو عرب ریال بھیجے گئے اسامہ کی ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اگسٹ دوہزار تیویس میں سعودیوں نے بیرون ملک چارتہ نو عرب ریال کی ترسیل زر کی جو گزشتہ سال اگسٹ کے مقابلے میں پانچ تا باویس فیصد کم رہی دوہزار باویس کے اگسٹ میں سعودی شہریوں نے تین تا چھے عرب ریال کی ترسیل زر کی تھی اسامہ کا کہنا ہے کہ اگر مہانہ بنیاد پر دیکھا جائے تو اگسٹ میں سعودیوں کی بیرون ملک ترسیل زر میں پندرہ فیصد کمی واقع ہوئی جلائی میں پانچ تا آٹھ عرب ریال کی ترسیل زر کی گئی تھی ہائدرباد میں تحصیل دار کے گھر سے دو کڑوڑوپے برامت ایسی بی حکام مہندری ریڈی کے گھر کی تلاشی لے رہے ہیں جنرل گنڈازلہ کے مرڑی گڑا کے تحصیل دار کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں ایسی بی کے حکام نے شریڈی سائنگر ہستینہ پورم وسنتلی پورم ہائدرباد میں اس کی رہائشگاہ کی تلاشی لی اور بھاری رقم اور سونا برامت کیا اس کے گھر کے ایک باکس میں چھپائے گئے تقریباً دو کڑوڑوپے نقد اور تلائی زیورات ضبط کر لیے گئے اس کے علاوہ ایسی بی حکام نے غیر منقلہ جائدات سے متعلق اہم دستاویزات کی نشاندہی کی ہیں تحصیل دار مہندری ریڈی کے ساتھ ساتھ ایسی بی کے عودیدار اس کے ارکان خاندان اور رشتہ داروں کے گھروں کی بھی تلاشی لے رہے ہیں اگر مہشورم کی امیدوار سے رقم نہیں لی تو مندیر میں قسم کھا کر اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرے کانگریس کے معتن لیڈر کا ریونٹ ریڈی کو چیلنج تلنگانہ کانگریس کے صدر ریونٹ ریڈی پر ٹکٹ فروخت کرنے کا الزام لگانے والے کانگریس کے معتل شدہ لیڈر منوہ ریڈی نے آج ریونٹ ریڈی کو چیلنج کیا ہے کہ اگر وہ حقیقت میں ٹکٹ فروخت نہیں کیے ہیں تو چار منار کی بھاگیا لکشمی مندیر میں قسم کھا کر یہ ثابت کریں کہ ٹکٹ فروخت نہیں ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ آج بھی اپنے اس الزام پر خائم ہے کہ ریونٹ ریڈی نے مہشورم ایم ایل ای سیٹ کے لیے دس کڑھوڑوپے اور پانچ اکر زمین پارشتہ نرسیمہ ریڈی سے لیے ہیں انہوں نے ان دونوں کو کانگریس پارٹی سے معتل کرنے کا ہائی کماند سے مطالبہ کیا منوہ ریڈی نے کہا کہ چند دن قبل بی جے پی رکن اسیمبلی ای راجندر نے ریونٹ ریڈی پر بی آر ایس پارٹی سے پچیس کڑھوڑوپے کی رقم لینے کا الزام لگایا تھا جس پر ریونٹ ریڈی بھاگیا لکشمی مندیر پہنچ کر قسم کھائی تھی اب ان پر لگنے والے الزام کو بے بنیاد قرار دینے کے لیے انہیں مندیر میں قسم کھانی چاہیے وزیر اعظم نرندر موڈی کا کل دورہ تیلنگانہ محبوب نگر میں جلس عام سے قطاع وزیر اعظم نرندر موڈی اتوار کو تیلنگانہ کا دورہ کریں گے تیرہ حصار پانسو کڑھوڑو روپے سے زیادہ مالیت کے کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگے بنیاد رکھیں گے اور ملک کے نام وقف کریں گے موڈی اہم سڑک پروجیکٹوں کا سنگے بنیاد رکھیں گے جو ناکپور سے ویجیوارہ اقتصادی کوریڈور کا حصہ ہیں وہ زلہ محبوب نگر میں ترقیاتی پروجیکٹ کے آغاز کے علاوہ جلس عام سے قطاع کریں گے وزیر اعظم ویڈیو کانفریسنگ کے ذریعے کرشنا اسٹیشن سے پہلی ہائیدرباد رائچو ٹرین سرویس کو جھنڈی دکھا کر روانہ بھی کریں گے وہ حوزن چرلاپلی پائپلائن پروجیکٹ کو ملک کے نام وقف کریں گے جناب موڈی کرشنا پٹنم سے ہائیدرباد تک بھارت پیٹرولیوم کورپوریشن لیمٹیٹ کی کسیر مقصدی پیٹرولیوم پائپلائن کا سنگے بنیاد بھی رکھیں گے اس دورے کے بعد وزیر اعظم اگلے مہینے کی تین تاریخ کو نظام آباد کا بھی دورہ کریں گے اس طرح اندرون ایک ہفتہ وزیر اعظم کا یتلنگانہ کا دوسرا دورہ ہوگا وزیر اعظم نرندر موڈی ہائیدرباد یونیورسٹی کی پانچ نئی امارتوں کا افتتاب بھی کریں گے جن میں سکول آف ایکنومکس، سکول آف میتھمیٹکس، سکول آف مینجمنٹ اسٹڈیز اور سریج نینایڈو سکول آف آرٹس این کمیونکیشن شامل ہیں بی جے پی خائدین کی جانب سے وزیر اعظم کے استقبال کے لیے تیاریہ کی جا رہی ہیں اسی دوران بی جے پی خائدین نے اس مقام کا بھی معاینہ کر کے انتظامات کا جائزہ لیا جہاں سے وزیر اعظم جلسے کو عام مخاطب کریں گے خواتین تحفظات بل کو صدر جمہوریہ کی منظوری 33 فیصد تحفظات اب خانون بن گیا صدر جمہوریہ دروپدی مرمون نے خواتین ریزویشن بل کو منظوری دے دی ہے جسے پارلیمنٹ کے حال یا قصوصی اجلاس کے دوران دونوں اہمانوں نے منظور کیا تھا مرکزی حکومت نے مسکرہ بل کے لیے ایک گزٹ نوٹفیکیشن جاری کیا ہے جسے ناری شکتی وندن ادھی نیم بھی کہا جاتا ہے صدر جمہوریہ سے منظوری ملنے کے بعد اب یہ بل ایک قانون بن گیا ہے مسکرہ قانون کا مقصد لوگ صبح اور ریاستوں کی اسمبلیوں کے ساتھ ساتھ دیلی اسمبلی میں خواتین کے لیے 33 فیصد سیٹیں ریزوف کرنا ہے درجہ فیرز ذاتوں اور درجہ فیرز قبیلوں کے خواتین کو 33 فیصد ریزوفیشن اس زمرے کے لیے موجودہ کوٹے کے اندر فراہم کیا جائے گا ملے راجہ سنگھ نے صرف مخامی لوگوں کو ڈبل بیڈروم الارٹ کرنے کا مطالبہ کیا گوشہ محل کے ملے ٹی راجہ سنگھ نے ریاستی حکومت سے مطالبہ کیا کہ گوشہ محل حلقے میں بنائے گئے ڈبل بیڈروم والے مکانات صرف مخامی لوگوں کو الارٹ کیے جائیں نہ کہ باہر کے لوگوں کو ایم ایل اے نے کہا کہ ایم اے این یو ڈی کے وزیر کیٹی رامہ راؤ اور دیگر دہرے کے دستاویزات حوالے کرنے کے لیے دھول پیٹ کا دورہ کر رہے ہیں راجہ سنگھ نے کہا میں وزیر کیٹی رامہ راؤ سے درخواست کر رہا ہوں کہ دھول پیٹ میں بنائے گئے 145 جبل بیڈروم مکانات صرف ان لوگوں کو دیے جائیں جو گنڈمبہ کے کاروبار میں مصروف تھے اور حکومتی دباؤ کی وجہ سے اسے روک دیا گیا تھا میں نے ان کی حالت ازار اور ان کی بہالی کی ضرورت کو جاگر کیا ہے راجہ سنگھ نے کہا ایم اے لے جو اب بی جے پی کی جانب سے معاتلی کی ضد میں ہیں انہوں نے کہا کہ انہوں نے قانون ساتھ اسیمبلی میں بھی یہ مسئلہ اٹھایا اور حکوم رام پارٹی کے وزراء کی طرف سے انہیں یقین دلایا گیا تلنگانہ میں دسیرے کی تاتلات میں ایک دن کی کمی جانیہ تعلیم اداروں کو کب سے ہیں تاتلات دسیرہ تلنگانہ کا سب سے اہم تہوار ہے اس سال دسیرے کا تہوار چوبیس اکٹوبر کو ہوگا درگاشٹو می کا بڑا بدکمہ تہوار باویس اکٹوبر کو مناخفید ہوگا جس کی پیش نظر تلنگانہ حکومت سکولوں کالیجوں اور دفاتر کو چھٹیاں دیتی ہے اس بار دسیرے کی کل تیرہ دن کی تاتلات ہوں گی جن میں بدکمہ اور دسیرے کی تاتلات شامل ہیں اس سلسلے میں تلنگانہ کے سرکاری سکولوں کے تعلیمی کیلنڈر تاتلات سے متعلق تفصیلات پیش کی گئی ہیں تلنگانہ میں دسیرے کی تاتلات دوہزار باویس میں تیرہ دن کی تھی لیکن دوہزار تیویس میں صرف بارہ دن کی دی جا رہی ہیں بدکمہ اور دسیرے کی چھٹیاں اس سال چودہ اکٹوبر سے پچیس اکٹوبر تک ہوں گی اسکول چھے بیس اکٹوبر سے دوبارہ کھلیں گے موکمہ سکولی تعلیم نے تلنگانہ کے سکولوں کے لیے دوہزار تیویس چوبیس کے تعلیمی کیلنڈر میں ان تاتلات کے مکمل تفصیلات شامل کی ہے اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام پر پہنچتا ہے جانے سے پہلے لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں